اسلام علیکم قدرین حضرات شروع کرتے ہیں آپ کا حس پہ حال میں ہوں اس کا میزبان جنید سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم کہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں یار ایسے جوڑتے جا رہے ہیں آڈو گرنیڈ کے ساتھ ہمارے ملے میں ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے نا جو الیکشن پہ اس نے رابطہ کیا آڈو گرنیڈ نے آگے سے مجھ سے مشبرہ مانگا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں عمیدوار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پچاس ہیار تجھے لگاؤں گا اپنا میرے طرف سے ادھر کیمپ شمپ لگاؤ بورٹ شوٹ کٹھے کرنے کے لیے بوتلوں کے ڈالے ڈولے کھڑکایا کرو روی جارا تو وہ کہہ رہا تھا کہ لگا لوں کہ نہ پچاس ہیار دے رہا رویانہ کا خرچہ بھی دے گا وہ جو خرچ ہوگا ادھر کیمپ میں بیٹھنے اٹھنے کا تم نے اس کو یہ مشبرہ دیا ہوگا کہ اس کے مخالف امیدوار سے پوچھو کہ وہ کتنے دے رہا ہے پھر فیصلہ کرنا ہے یا ریک اگر بزنس ہے تو وہ تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے ہے تو کسی اور سے زیادہ نفع مل رہا ہے تو کیا یہ رورت بندہ ہی کو تھا پھر ایم ایف ایو لی اس کی بات مان لے ہے ہے تو بزنس یار بیسے ہی در جو کروڑر یہ لگاتے ہیں الیکشنوں پہ ہم غریب لوگ بزنس ہے یار یار میں حران ہوتا ہوں کہ بارلے ملک میں نہ پوسٹر لگاتے ہیں نہ کو کسی کے پوسٹر پاڑتے ہیں نہ کسی کے پوسٹر لگاتے ہیں بارلے ملکوں میں تو کمال ہوتا ہے یار یہ ہمارے ملک میں کیوں ایسا ہوتا ہے بارلے ملک آنا بڑے ترقی یافتے ہیں ادھر پوسٹر نہیں لگتے یار تم بڑا ہی فضول آدمی ہوں نہیں ویسے کیا چکر کیا ہے ادھر کیوں اتنے پہہ لگا دیتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ بارلے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کس نے کہا ہوتا ہے امریکہ دیکھو دو جنہیں کھڑے ہوکے ٹیلیوین کے اوپر بیس مبیسہ کرتے ہیں کنمنس کرتے ہیں اپنی اپنی گفتگو سے عوام کو جس سے عوام یادہ کنمنس ہو جاسے بوٹ دے دیتے ہیں بلکل اور ایک پائی بھی الیکشن پر خرچ نہیں ہوتا کب لگتے ہیں یار یہ جو ابامہ کا الیکشن ہوا ہے وہ اس میں میرا خیال ہے کو میرا وہ مشل تمہاری پر جائی گھو بتا رہی تھی کہ ہمارا ستارہ کو یار بھی ہی لگتا ہے یہ جو بارلے دینوں میں تاثر ہے نا کہ بارلے ملکوں میں کوئی پیزہ ہی خرچ ہوتا ہے الیکشن میں یہ بالکل غلط بات ہے باہر والے جتنے مبالک ہیں اور خاص طور پر امریکن الیکشن جن کی تم بات کر رہے ہو وہاں پہ یہ بلینز آف ڈالرز کی کھیل بن چکی ہے بلینز آف ڈالرز کی اور یہ صرف اب الیکشن یا جموکریزی کا معاملہ نہیں یہ بزنس ڈیلز ہیں جناب یہ ابھی جو ریڈرز ریڈرز کا تازہ ترین شمارہ ہے اس میں تو جو امریکہ کے الیکشن کے جو اخراجات ہیں اس حوالے سے اس قدر یعنی ہوش ربا سٹیٹسٹکس دیے گئے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے یعنی اس ریپورٹ میں آسطن اخراجات انہوں نے دی ہیں کہ صرف ایک امید بار جو ہے یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس پہ صرف تشیری مہم پر چار سو پینتیس ملین ڈالر خرچ کر رہے چار سو پینتی ملین ڈالر جناب ایک امید بار کو سونے کے پانی سے پوٹر چپا رہے ہیں اس میں سے دو سو پچیس ملین ڈالر تو ایک امید بار ان فرمز کو ادا کر رہے ہیں جو ان کو میڈیا سٹریٹیجی بنا کے دے رہے ہیں اور اس کے بعد دھائی سو ملین ڈالر الیکٹرونک میڈیا پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور بیس ملین ڈالر یہ ایک امید بار کا خرچہ بتا رہے ہیں یعنی ایک سیاسی جماعت کا ریپبلکن کا یا ڈیموکریٹ کا بیس ملین ڈالر سرپ پرنٹ میڈیا کو ادا کیے جا رہے ہیں وہ لوگ تو انٹرلیٹ بھی بڑا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کپ ایدا کرچ کر رہے ہوں گا انٹرلیٹ والا ٹھیک اب ہم نے لے لیا ہے نا مگر وہ بھی تو انٹرلیٹ لے تھے یہ انٹرلیٹ ستائیس ملین ڈالر ستائیس ملین ڈالر سرپ انٹرلیٹ پر خرچ کیے جا رہے ہیں یہ تو وہ دیوارش وارے بھی لکھواتے ہوں گے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا unsaylable unfoldable unfoldable نہ جھکنے والا یہ ازاز صرف ہمارے پاس یہ ہے اے ہای 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 یار اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں الیکشن اوپر پھر امریکن کے مقابلے میں ہمارے تو بڑا مسکین سا الیکشن ہوتا ہے ہمارے اور ان کے الیکشن میں ایک چیز بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے کہ دونوں کا پوسٹروں کو لے بھی لگتی ہے اور ہمارے الیکشن کی خاص بات کیا ہے الیکشن ڈے والے دن ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے ہمارے امیدواروں کا الیکشن والے دن جناب ویگنوں کا اور کیمیہ لے نان کا ہمارے ہاں کیمیہ والے نان بنایا جاتے ہیں امریکن الیکشن میں پیزہ بنایا جاتا ہے اور اب وہاں پہ اس ریڈے ڈائجسٹ کی ریپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو پیزہ ہے یہ امریکن الیکشن کا بنتا جا رہا ہے ایک جہازی سائز پیزہ پر پینتیس ہزار ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں 35 ہزار ڈالر کا ایک جہازی پیزہ تو وہ ایک ووٹر کو ایک پیزہ ملتا ہے ساروں کے لیے اچھا 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 یعنی ٹوٹل جو پیزے پر خرچہ آتا ہے ایک پارٹی کا وہ پینتیس ہزار ڈالر ہوتا ہے پر کیمیہ والے نان ہی ٹھیک رہتے ہیں پیزہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے نا اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے آنے جانے پر خرچ ہوتا ہے امریکن الیکشن میں ایک کینڈڈیٹ آمدو رفت پر ایک سٹھ ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے جناب اور ایک اور بات ہمارے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں رضا کارانہ طور پر ان کے ذہنوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ ہمارا امیدوار جیت جائے گا تو پھر اگلے چار سال میں اتمنان سے کمالیں گے ہمارے ہوں اور وہاں کے انتخابات میں بنیادی فرق ہی ہے کہ وہاں پر جو کچھ بھی جتنا پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ بازابتہ انداز میں بقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے اس کا بقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے کسی قانون قائدے کے تحت ہوتا ہے ہمارے ہوں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہے کوئی دستور ہی نہیں ہے ایسا اب وہاں پر بھی ایک جو الیکشن کا مینجر ہے الیکشن کیمپین کا مینجر ہے اس کی تنخواہ کم و بیش دو لاکھ ڈالر مہانہ ہوتی ہے اور یہ کیمپین چلانے والوں کی جو مجموعی تنخواہیں ہیں وہ پینسٹھ ملین ڈالر سے تجاوز کر جاتی ہیں یہ تو بہت ہی مہنگا الیکشن ہوتا ہے یہاں تو بچارے ایک پیپسی کی بوتل پی کے سارا دن نعرے مارتے رہتے ہیں یہ تو بھر بڑا مسکین سا الیکشن ہوتا ہے اور جیسے بچارے ایک مسکین کارگون کو کیم بھی اللہ نان مل جائے ایک ووٹ وہاپنا ڈالتا ہے تین جالی بھی ڈال جاتا ہے یہاں ہمارا تو بھر بڑا سست اور پور راونا کلیکشن ہوتا ہے وہاں تو بڑا بور سنے الیکشن ہوتا ہے نہ جالی ووٹ نہ مائیدی لڑائی نہ کسے پلو آندے داندے ٹوٹے دے نے نہ ہی پولیس کا چھاپا پڑتا ہے نہ ہی جالی شناختی کارڈ والے کو پھینٹی پڑتی ہے بہت سنے بور الیکشن وہاں ہوتا ہے نہ زنیا میں لینے ایک جوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا نواز حکومت کے خاتمے کے تیرہ سال مکمل ہونے پر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ شریف فیملی کو ان کی خواہش پر باہر بھیجا اور میں نے مارشلہ نہیں لگایا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو شریف برادران کا ویعہ نہیں لگ رہا تھا تو مشرف صاحب کی اپنی ٹریول جنسی تھی پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں باہر بھیج دی ان کی خواہش پر انہوں نے ان کو باہر بھیجا مشرف صاحب بندے باہر بھیجواتے ہیں ہاں بڑے مشہور تھے تاشی ویزیاں بندے باہر بھی بھیج دیتے تھے اور اندر بھی بھیج دیتے تھے امریکہ بھی بندے بھیجتے رہے ہیں مشرف صاحب ہاں ہاں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں مارشلہ بھی انہوں نے انہوں نے لگایا مارشلہ نہیں لگایا تھا لیکن ایک منتخب حکومت کا تختہ الڈ دیا تھا اور منتخب وزیر آزم کو اندر بھی کر دیا تھا مارشلہ نہیں لگایا اور آرمی مانٹرنگ ٹیمیں بھی بھیج دیتے تھے مارشلہ نہیں پھر بھی لگایا اور تمام کورپریشنز کے سربراہان بھی فوجی لگا دیئے تھے وہ لگایا تھے نا یار مارشلہ تو نہیں تھا نا لگایا لیکن آئین بھی موطل کر کے ابوری آئین بھی نافذ کر دیا تھا یہ مشرف صاحب کا تو میرے بڑے تا یڑا صاحب ہے تمہارا بڑا تایا بھی جنرل تھا وہ تو بہت ہی جنرل سا آدمی تھا بڑے تیٹ آیا تھا میرے ایک جگہ پہ گیا نا مونڈے کا رشتہ کرنے کے لیے انہوں نے پوچھ لیا تھا ایسے جنب آپ کاروبار کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جی میں پاٹی چوک میں حلیم لگاتا ہوں انہوں نے کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے پتہ پتہ کر آیا کوری والوں نے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جو حلیم لگاتا ہے ساری دکانوں سے پوچھا کوئی بندہ حلیم لگاتا وہ پھر تائیکہ ملون نے کہا ہم نے پتہ کریا آپ پاٹی چونک میں حلیم لگاتے کہتا ہے جی میں لگاتا ہوں حلیم پاٹی چونک میں حلیم لگاتا ہوں میں ادھر جو دکانے ہی نا حلیم کی ادھر سے روز ایک پلیٹ حلیم کی لیتا ہوں جو بھی چونک میں سے گزرتا ہے میں اسے حلیم لگاتا ہوں یہ کیا بات ہوئی سو تایا بھی میرا چوٹ رہی تھا بول رہا اور بندے وہ بھی سچے تھے اسی طرح میں شرف صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور چوٹے نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے یہ تم نے مثال کیا دی ہے بڑھے تائگی انتہائی فضول مثال دی چلو بڑھے تائگی نہیں ٹھیک تو چھوٹے تائگی سوڑے وہ کہہ نہیں چھوٹا تایا میرا پینٹ میں لڑ پڑا نا اس نے ڈانگ مار کے بندہ مار دیا اوپر سے پولس آگئی انہوں نے پکڑیا انہوں نے کہا تم نے بندہ مارا تائگی نہیں میں نے بندہ نہیں مارا میں نے تو ڈانگ ماری ہے بڑا کلپے پولس ہے تم نے بندہ مارا کہتا ہاں مان سے میں نے بندہ نہیں مارا میں نے ڈانگ ماری ہے بندہ میں نے نہیں مارا رٹا پڑا رہا بڑی دیرہ دالت میں جا کے بھی اس نے یہی کہا کہ جائج سا میں نے بندہ نہیں مارا میں نے ڈانگ ماری ہے اگر میری ڈانگ نے بندہ مار دیا تو ڈانگ کے رفتار کرے میرا کیا کس ہو اج کل وہ بھی انگلینڈ ہی ہوتا ہے اگھیر صلاح صفائی ہو جاتی ہے انچی تو تمہارے جھوٹے تاہے کو بھی گاڑا فانر دے کے بیجا تھا اگر گاڑا فانر کہاں بڑی مشکل سے مچ بیج کا اسے ٹکڑ دی تھی راست میں ہے روستس نے اسے دودھ کا گلاس دیا نا تو گھانے لگا لیا ہو رہا آپڑی ماجدہ ہی پھینڈ ہے فیصل رضا عبدی نے کہا ہے کہ اگر میری بات نہ سنی گئی تو میں دس نومبر کو خود کو گولی مار لوں گا دس نومبر کو والے مینہ پڑا ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ پہچا پہ جائے گا تمہارا یہی مطلب تھا اور تمہارا کیا مطلب ہے ہاتھ دوں گے تمہارے والی وہ کہہ رہے اگر میری کسی نے بات نہ سنی تو تو سونی لے گا کوئی نہ کوئی کئی لوگ یہ دو آشروکار بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ اس کی کوئی سون نہ لے دشمنداری بھی تو ہوتی ہے نا لوگوں کی پیسے یہ فیصل ریاب دیکھا بھی میرے مامے والا صاحب ہے اچھا تائے والا نہیں نہیں یار مامے والا وہ میرے مامے کا فون آیا تھا کالو کہہ رہا تھا تو محصبے آلمیں داد کا ہی مشہور کرتے جا رہے نان کے پول گئے ہو ماما میرا جو تھا نا چھوٹے ہوتے بنیرے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اور نانی میری کو کہا کرتا تھا کہ اممہ منو کچھا کاثتے پہ دے دنی تو میں چھال مار دنی نانی میں چھوٹے ہماری دے دی تھی کہ چلا کوئی بات نہیں کہیں چھال نہ مار دے ایک دن نانی کے پاس واقع ہی نہیں تھے نانی نے کہا پتر پیسے کوئی نہیں مار دے چھال اچھا ایسا تیج تھا ماما میرا بجائے ویڑے میں چھال مارنے کے پرے واپس چھاتے میں چھال مار دے ماما مہترم زبان کے پکے تھے ہاں ہاں نہیں زبان کا تو فیضر ریابدی بھی بہت پکے گولی یہ یرور ماریں گے پامے پیر میں مار دے انہوں نے بھی کونسی جگہ بتائی ہے غلام احمد بلور کا کہنا ہے کہ ریلوے کی ایک ان زمین بھی کسی کو نہیں دی یہ جرم اگر ثابت ہو جائے تو اسی وقت مجھے پھانسی دے دی جائے اسی وقت تو اب ہم شو کر رہے ہیں جناب آپ بھی فیصل رہیا آپ کی صاحب کی طرح مینے کو کا تو ٹیم دے ریلوے کو چھوٹا میں احمد نہیں نا یار صاحب کتاب کر کے ان سے بات کرے ویسے غلام احمد بلور صاحب چیز چاہتا ہے کہ آپ کا پمہ لے لوں کتنا کیوٹ آدمی آپ کیوں مرنے مرانے کی باتیں شروع کر دی ہیں کیا ہوگی ہے سب کو بھائی الیکشن سرپ ہے اسی طرح کی جذباتی باتیں کر کے اندر دیا لے رہے سارے اچھا میں نے سمجھیا غدانہ خاصتہ سیریس کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا بطلب یہ ہے کہ میں نے ریلوے کی زمین نہیں بیچی ریلوے چاہے بیچ دی بھائی صاحب بندہ پا میں مار گیا شکر کرو اکھ بچ گئی تو فیال تھے لے کے کار ڈاکو گوس گئی نا پر جائی نے پڑھاٹ اسے فونڈ کیا ویچارہ دکان چھڑ کے نفسیا واپس آنے تک ڈاکو ہر شیلوٹ کے لے گئے ہوئے تھے سونا پیسہ ہر چیز لے گئے ہوئے تھے ویچارہ دیکھنا شروع ہوگی ہائی 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 کتم سارا کچھ ہی لے گئے ایک دام پر جائی پرچھتی سے ڈیڑھ سو روپیا پکڑ کے کہتی ہے تفیال اللہ کا شکر ہے میرے ڈیڑھ سو بچ گئی امریکن سائنٹس نے اپنی ایک ریسرچ میں کہا ہے کہ جس ملک میں جتنی چاکلیٹ کھائی جاتی ہے اس ملک میں اتنے ہی نوبل انام جیتنے والے پائے جاتے ہیں لوگ کیا بکواس تحقیق ہے میں معافی چاہتے ہیں کیوں یہ تو واقعی بیتوکی دیکھیں دیکھو نا جرا یعنی کہ جتنی چاکلیٹ کھائی جاتی ہے اتنی یادہ نوبل انام حاصل کرتے ہیں کوئی نا کوئی تو تعلق انہوں نے تلاش کیا ہوگا جس ملک میں سب سے زیادہ لسی پی جاتی ہے اس ملک میں سب سے زیادہ ڈھکیتیاں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے نا لسی پی کے نید آتی ہے ڈھکیتیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بس ایسی طرح کہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا بیچارے سلاح مشورے دینے والے اور وزارتیں کرنے والے پھر کوئی ملک کہا دیں گا کہ پائے جیس ملک میں سب سے زیادہ ٹینڈ کرائی جائے اس قوم کی جتی کھلی ہو جائے ہو سکتا ہے سر کو دھوپ لگنے سے پاؤں سکڑ جاتے ہو کیا ہوں جی اگلی خبر پڑھ دو یہ نہیں بھائی آئے گا میرے ساتھ میں تک کھا لگانے سے ایک ہفتہ بار میکزین کے مطابق مردوں اور خواتین کے برق خاجہ سراوں میں موبائل کا استعمال نہیں بڑھا ہائے اچھا کی کرنے موبائل فون ملہ سالوں نہیں چاہیتا موبائل فون اسی آ پڑی یہ موبائل ہاں ہاں ایک سیکنڈ میں بوڑھا لے چاہ کر دوسرے سیکنڈ میں کشمیری ملے ہم تو خود موبائل ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے موبائل فون کی ہوتا کیا اس آترے میں یا تو اے نا موبائل بتاتا ہو کہ کس ملے میں کھاکا ہوا ہے پھر تو جلو ٹھیک ہے رکھا تھا میں نے چار دن آترہ سنیے نہیں جاتا تھا جب بھی کالانی مجھا ہے سننے کہ میں نے ڈانٹ شروع کر دینا آترہ سنیے تو اس میں میوزک ہے اکھیر ایک سیانے بندے نے مجھے مشورہ دیا پین میرے اسے وائیبریشن پہ لگا لیا پین میرے میں نے وائیبریشن پہ لگا لیا کہا آلائی میں تو ڈاری کہی مجھے اس طرح کا کرنٹ پڑا میں نے کہا فٹے مو اس کے بعد میں نے نہیں رکھا میں نے کہا تفا اتنا موبائل ہے اس میں ہوتا کیا ہے میری رینگ ٹونے رینگ ٹونے تو ہم میں بہت جادہ ہیں نازمین یا میں لیں ایک چٹا سا پکٹا ہمارے ساتھ رہے گا کوئی جن چک کرا رہا وائی اور پانج نید آگے سردیوں کا موسم شروع ہو رہا اس سوالے سے ماہ یہ رہا پرانی یادیں تایا کرنی چاہ رہا ہوں ہائے 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 یار کیا دور ہوتا تھا اب تو یہ چیزیں نیر نہیں آتی ہیں گرہوں میں ہمارے مولوں میں ہمارے اپنے سینوں کے اندر ہے مجھے یاد ہے سردیاں آنے والی ہوتی تھی تو جس گار کے اندر بھی گوستے تھے نا سین میں وہاں پہ بی بیاں پہنا مائیں بیٹیاں ریانیاں نگاند رہی ہوتی سردیوں کے تیاری نظر آتی تھی بقاعدہ اور اردگرد ساری عورتیں بیٹھی ہوتی تھی ساتھ ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ وہ جسے کھدوئی کہتے ہیں نمیزوئی اس کے ساتھ وہ رضائی نگاند رہی ہوتی تھی ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تھی رضائیوں کی بقاعدہ اوور آلنگ ہوا کرتی تھی اس کی روئی نکال کر اس کی پنجائی کے لیے بیجا جاتا تھا ہاں اسے فریش کیا جاتا تھا پہلے دھو لیتی تھی دھواتین ٹاپو میں ڈال کے وہ دھو لیتی تھی سارا اپنا روئی کو جب دھو کہ اس میں سے وہ گندی بدبور نکل جاتی تھی پھر اس کو پینجائی پہ بیج دی تھی وہ پینجا جو ہے اسے پینج کے پھر فریش کر دیتا تھا پھلا دیتا تھا اور اس کے بعد پھر موٹے کپڑے نکال لیں ساری عورتیں خواتین جو ٹرنکوں میں سردیوں کے کپڑے بند کر دیتی اور اس میں خاص طور پر وہ فرنیل کی گولیاں رکھتے تھے اور نیم کے پتے نیم کے پتے اللہ تمہاری خیر کرے جو فرنیل کی گولیاں نہیں خریدنے جو گے ہوتے تھے یا نہیں ان کو پسند تھی وہ نیم کے پتے نیم سے اتار کے نا درخت سے وہ اس میں سکا کے پھینک دیتے تھے کہ کیڑا نہیں لگے گا کاؤڑی ہوتی ہے نیمہ بہت سردیوں کے عامد پر جب سردیوں کے کپڑے نکالے جاتے تھے تو ان کی ایک خاص خوشبو ہوا کرتی تھی وہ آج بھی میرے دماغ میں محفوظ ہے اور اس میں نیم کے پتے خوشکوے پڑے ہوتے تھے کوئی کیڑا اگر اندر گس گیا تو وہ ٹرنگ کی نکر میں ناک پکڑ کے کھڑا ہے ٹرنگ کھڑتے ہی ہوتا اڑ جاتا تھا شکر بھی ان کیسے پھولیا جو کیڑا ہوتا ہے بہت ڈرتا ہے نیم کے ساتھ پھر ان کو نکال کے کپڑوں کو دوپ میں کھلارنا رسیوں پر ڈالنا یا ان کو دو لینا یا ان کو ڈرائی کلین کرا لینا فریش کر دیا پھر سردیوں میں پینڈنا شروع کر دیا اور دوسرا ایک اور جو اپنا مصروفیت ہوتی تھی خواتین کی وہ سویٹر بوننے کی بہت اکثر ہم یہ کرتے رہتے ہیں سلائیاں پکڑ کے ان کے گولے پکڑ کے ساتھ ساتھ باتیں شروع ہو جاتی تھی ساتھ وہ ان کی سلائی شروع ہو جاتی لیکن یہ کام سردیوں سے خاصہ پہلے شروع ہو جاتا تھا اچھا اچھی مطلب تمہاری سردیوں کی یادے ہیں کہ تم نے ابھی تک جو ہے وہ چلغوزے اور مونگ پھلی کا ذکر ہی نہیں کیا چلغوزہ میں کہیں اتنا ہو گیا کہ میں تو نام لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں میں کہتا ہوں کہیں میں چلغوزہ کہوں تو پاس کو بندہ نہ کہہ دے کٹ ڈیڑھ سو روپیہ نام لینے کبھی ڈیڑھ سو ہے اتنا مہنگا ہو گیا یا ورنہ مجھے یاد ہے کہ اتنے اتنا چلغوزے اتنے اتنے وہ جو ہوتی ہیں مونگ پھلیاں وہ جیبوں میں ڈال کے پھرتے تھے ساتھ کھا رہے ہوتے تھے ساتھ بات کی ہو رہی ہیں بہت سارے معاملات میں مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے لیکن یہ جو مونگ پھلی کا مہنگا ہونا ہے اس نے بقاعدہ کلچر کا خاتمہ کر دی ہے مزدور میں بالکل جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے وہ ایک یا دو روپے کی مونگ پھلی لے کے دو تین دوستوں تھے وہ کھاتے ہوئے چلتے جائے کرتے تھے بڑے مزے سے گپے مارتے تھے اور مونگ پھلی کا مزہ لیا کرتے تھے اب وہ چیز بھی غیب ہو گئی ہے تم صرف مونگ پھلی کی بات کرتی ہو خواہ تین گھروں میں بقیدہ پنجیریاں بڑھاتی تھی یہ خوشک میبوں کی پنجیریاں بڑھا کے وہ بیرگوں کو کھلایا کرتی تھی بچے بھی بیچ میں کھلایا کرتے تھے کہ اس سے سردی جو ہے وہ کم ہوتی ہے میں تو حران ہوتا ہوں اب اس طرح کی کوئی چیز بنا سوچ بھی نہیں سکتا جتنی منگائی ہو گئی ہے پھر گاجروں کا حلوہ بڑھانا پستے کا حلوہ بڑھانا پیٹھے کا حلوہ بڑھانا بڑھا کے راکھ لینا بچوں کو کھلاتے رہنا اور بچے بڑھا کوش ہوتے تھے صرف یہ ساری چیزیں سردیوں میں نظر آتی یہ صرف سردیوں تک بات میں دودھ نہیں ہر موسم کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے تھے اب ہم موسم بھی سیلیبریٹ کرتے تھے ہاں جب گرمی آتی تھی تو پھر گرمیوں کی ساری چیزیں باہر نکلاتی تھی مگر سردیاں اللہ لوگ کے بڑا پیارا موسم ہوتا تھا یہ سارے بیٹھ کے پھر رات کو کٹھے باتیں بھی کیا کرتے تھے ہم سائے بھی آ جاتے تھے یا ملے کے لڑکے کٹھے ہوگے ماچے جلا لینا کوئی لکڑیاں کٹھی کرتے اچھا سردیوں میں گھروں میں بیٹھ کے گلی سے ایک آواز سننے کو ملا کرتی تھی وہ کیا تھی گرمانڈے ہائے 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 آپ لکھ کار میں انڈا بال کے کھالے آپ کو وہ میاں نہیں آسکتے جو گلی میں گول توکری والا پائی بھر رہا ہوتا تھا اوپر موٹا سر مال رہا کے بیچ میں سے جو انڈا نکال کے دیتا تھا اور ساتھ پوڑی ہوئے 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 وہ انڈا چھل کے جب وہ پوڑی کھول کے اس کو لگا کے تو کھاتے تھے وہ جادو کی پوڑی لگتی تھی مانس ناظینیا مجھے لینا ایک چوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد عزیزی سے یہ قریدنے کی کوشش کریں گے کہ وزیراعظم کے حالی ہے دورہ کراچی کے دوران سڑک پر کھڑے سیکیورٹی کے لوگوں میں مشکوک لوگ کون تھے اور کیا کر رہے تھے اچھا سرکار ہم ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں نا وہ بات وہی وزیراعظم کے دورہ کراچی والی جی نایرین ڈش کے تحت آپ کو مخبری سنا رہا ہوں جو وہ یہ ہے جو پاجنیت سن کے ہنسیو کہا ہے پہلے وزیراعظم پاکستان جناب راجہ پروید اشرف صاحب کراچی تشریف لے کے گئے ایک دورے کے دوران یہ پچھلے دلوں لا یورو در سیکیورٹی پر تائے نات جو پولیس اہلکار تھے وہ مختلف سڑکوں پر کھڑے تھے ایک سڑک کے اوپر چند پولس والے اس اندائی میں کھڑے تھے کہ ان کی باڈی لینگویج کھڑے ہونے کا اندائی سیکیورٹی والا نہیں تھا بندوقیں شدوکیں بھی انہوں نے ایسے پکڑی ہوئی تھی کوئی درہ مشکوک سے لگ رہے تھے کہ یار یہ پولس والے تو اس طرح سیکیورٹی پر کھڑے ہوتے ہوئے بندوق نہیں پکڑتے ہو اوپر سے پرائم منیسٹر کو یر رہا ہے ایک احساس دارے کی نیر پڑ گئی وہ چکنے ہوئے چکنہ سمجھتی ہو نا انسان کے جو کان ہوتے ہیں وہ چکے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں نا چکنہ لو جی وہ جب چکنے ہوئے وہ ان کے قریب گئے انہوں نے ان ساروں کو سیڈ پہ کر دیا وہ جو کھڑے تھے کچھ لوگ پولس والے گلت بندوقیں پکڑ کے گلت انداز میں یعنی بندوقیں تا ٹھیک ہی تھی انہوں نے پوچھ پرتید کی کہ پائی جی کون ہے آپ لوگ اپنی شنات کریں یہاں پولس کے ڈپارٹمنٹ کی اپنی جناب جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ جو پولس والے کھڑے تھے وہ پولس بینڈ کے بندے تھے وہ کہتے ہیں پائی جی ہم تو پولس کے بینڈ میں ہیں ان کے پاس بندے کٹ گئے تھے اس لیے انہوں نے چونکہ نفری پوری کرنی تھی انہوں نے لا کے ہاں میں کھڑا کر دیا انہوں نے کہا پھر کرو کہ کیا را جا ساب آئیں گے تو کہتے ہیں جی کرنا کیا ہے وہ دوگ پکڑ کے شروع ہو جائیں گے یا انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے کہا یارے اس سے کیا ہوگا کہتے ہیں جی ہونا کیا راجہ صاحب گھڑی کھڑی کر کے مہلیں پھیکیں گے آہرونی کا گانا کہا رہے ہیں تیساندہ راجہ میرے بابلدہ پیار ہے دوسری مخبری جو پیش کر رہا ہوں وہ کچھ اس اندائی میں ہے اندائی کو چھڑے پہل اتمال تو ڈال لوں میرے مرشد کی مخبری ہے یہ جو میرے مرشد نرائی ہوئے ہیں پچھلے دنوں اصل صورتحال میرا مخبر یوں بتاتا ہے کہ آئیہی میاں مرشد پاک کو ایوانِ صدر میں ہی رکھا گیا تھا اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھیں جو اہم سطح کے ترکیاں اور تبادلے ہیں اہم پوسٹوں کے وہ آپ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ملتان میں آپ کے شہر میں ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں اس کے فنڈ بھی اسی طرح آپ کو دیے جائیں گے اور آپ ان کو ہینڈل کرتے رہیں گے don't worry about that development of ملتان لو جی مخبر میرا بتاتا ہے کہ یہ یہ جب مرشد تمہارے ناہلو کے وچہ ریوانِ صدر بیٹھ کے جا کے کمرے میں ترکیوں اور تبادلے بھی پائی راجہ صاحب خود ہی کرنے لگ گئے بغیر ان سے پچھے ہوئے تمہارے مرشد سے اور ان کے جو ترکیاں تھی کام در شروع ہوئے تھا ملتان کے اس کے فانڈشان بھی باندھ ہو گئے مرشد تمہارے کو چڑ گیا گشا یہ بانا پھر انہوں نے وچ میں ڈال لیا اپنے منڈے کا سمجھا یار بڑھے لوگ اہمین ہی ہوتے ان کی ایک ویاداری ہوتی ہے وہ پھر کوئی اور بات کیا کہ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں سدھا ہی نہیں کہا دیتے کہ مہین نہیں پتا مہین فانڈرنی میں لندے ہیں ایسے نہیں کہتے ہیں ایسے بھی میرا مرشد نہیں ہے ایسے ایسے کرتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے کہ راکھرکھا ہو والے بندے ہیں ایسے کرتے ہیں وہ اچھے بھی نہیں لگیں گے مرشد ناہ جاہر ہے ایک ڈیسنٹ آدمی جو ہے وہ مرشد بھی ہو اوپر سے اور ایسے ایسے کار چلو ملانگ کوئی کار لے تو وہ تو ہو سکتا ہے لو جب مخبر بتاتا ہے کہ آپ جو ان کی واپسی ہوئی ہے یہ بھی ان شرطوں پہ ہوئی ہے کہ جناب علی وہ جو آپ سے بات کہی تھی وہ پوری کی جائے گی آپ جتنے بھی ترقیوں اور تبادلے راجہ صاحب نے کیے ہیں وہ آپ واپس بھی کر سکتے ہیں منسوخ بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی کریں گے اور آپ کے ملتان کے فنڈ بھی فوراں جاری کر دیے گئے ہیں and don't worry about that یہ انگریجی تمہاں پہلے بھی بول چکا ہوں don't worry about your funds چاہیے یار میری بات سنو اب لگے آتھو وہ والی کسینو والی مخبری بھی سنا دو کونسی وہ جو ساؤتھ افریقہ میں کسی بڑی شخصیت کے بیٹے نے وہ جو کسینو کریتا ہے کیپٹان میں وہ جو دوسری ایک شخصیت نے کہا کہ اس میں ہمارا حیثہ بھی رکھو وہ کسینو کی گریتا رہی اے وہ بڑی خطرناک ہے وہ میں نے نہیں سنانی ایسے چلو اگلی مخبری سنا دیں ڈش بلاول بھٹو یرداری ہائے 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 بی بی بینیر شہید کا بیٹا بہت جلد ادھر آ کے لاہور سے اپنی سیاسی اور الیکشن کی کمپینڈ شروع کرنے والے ہیں آغاز لاہور سے کر رہے ہیں چاند دنوں تک یہاں آئیں گے اور ایک بڑی گیادرنگ کے ساتھ خطاب کریں گے اور خاص بات یہ ہے کہ خطاب اردو میں کریں گے اور اردو میں خطاب کرنے کی تیاری کرانے کے لیے ان کو دو اردو دان انگلینڈ پہنچے ہوئے آج کل جو ان کو اردو میں تقریر کرنے کی تیاری بھی کروا رہے ہیں اور اس میں شیر شور بھی ان کو یاد کرا رہے ہیں اور ممبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ایک شیر بیچ میں کسی نے حبیب جالب کا یاد کرایا تو بلاول نے خود کہہ دیا کہ جانے دو یاری ہے تو شباہ شریف پڑھ پڑھ کے پرانے کر چکا ہے مجھے کوئی نوے شیر سنا ہو ناظین یہاں میں لینا ایک جھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا پھر انہوں نے میرے بھی چاند شیر ان کو یاد کرایا میں ست کے قربان میرا سونا پاکٹ ناظین ملک ٹیزی کے ساتھ الیکشنز کی طرف رواں دواں ہیں اور اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این صاحب تیزی کے ساتھ کہاں رما دواں ہے جنیت سلیم صاحب اتنی آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف ملک بڑھ رہا ہے آپ یقین کریں میں تو بور ہو رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے الیکشن آئے اتنی سست رفتاری سے الیکشن کی طرف بڑھنا مجھے تو لگتا ہے ملک الیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ کسی خاتون نے ڈرائیونگ سیٹ کے پہلے دن گاڑی سڑک پہ ڈالیا خواتین گاڑی تھوڑا مہتات ہو کے چلاتی ہیں جی بے شک مہتات تو خیر اس قدر ہوتی ہیں کہ اس موڑ کا انڈیکیٹر گھر سے نکلتے ہی آن کر دیتی ہیں جو پہنٹالیس میل بار مڑنا ہوتا ہے اس قدر مہتات ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے وہ ڈائلاؤگ یاد کرتی ہیں جو گاڑی لگنے کے بعد دوسرے بندے کے ساتھ بولنے ہوتے ہیں اندے ہو گئے ہو کیا دیکھ کر نہیں چلاتے اللہ نے گاڑی دے دی ہے تو اس کی احتیاط بھی بڑت ہو سو حضور جتنی شدت سے میں الیکشن کا انتظار کر رہا ہوں اتنی شدت سے یا تو آٹھ پیرا روزے دار افتاری کا انتظار کرتا ہے یا بٹ نہاری کا انتظار کرتا ہے الیکشن سر پہ آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے یہ تو فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑھ رہا ہے جنہیں آپ صاحب کوئی پارٹی ٹکٹ کی حامی بھرے تو میں اسے جائن کروں کوئی نہیں ٹکٹ دے رہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ میں لینا چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتے اور جو پارٹی مجھے ٹکٹ دے رہی ہے میں اسے نہیں جانتے جس پارٹی کا ٹکٹ مجھے آفر ہوا ہے اس کے ٹوٹل میمبر اتنے ہیں جتنے یہ ٹوٹی ٹوٹی میں شاہد افریدی نے ٹوٹل سکور بنائے اس ٹورنمنٹ میں تو شاہد افریدی پچھ پہ ایسے کھڑا ہوتا تھا جیسے پیمپر گندہ ہو جائے تو بچہ نہیں کھڑا ہوتا پی کوئنزا پلیز اپنی بات کو سیاست تک محدود رکھتا ہے میں معافی چاہتا ہوں اصل میں کرکڑ میں بچوں کہ سیاست گھسی ہوئی ہے اس لیے میں اس میں بھی انٹریسٹ لینا شروع ہو گیا یہ فرمائے کہ آپ کس پارٹی میں دلچسپی لے رہے ہیں یہ آپ میں کونسی پارٹی دلچسپی لے رہے ہیں یہ تو ذرا فضاعت کر دیں اصل میں بتا تو چکا ہوں میں کہ جس پارٹی میں میں دلچسپی لے رہا ہوں نام اس کا اس لیے نہیں اوپن کرتا کہ وہ پھر بالکل ہی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے اور جو پارٹی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے اس کا نام بتا دیا تو پھر آپ بھی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے جو پارٹی مجھے ٹکٹ آفر کر رہی ہے جنیت صاحب اس کا منشور اور باقی چیزیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی بس اس کے بانی قائد کا نام سن لیجیے خاور کھرا دیا بداہر آپ کو یہ نام غیر پارلیوانی لگ رہا ہے مصوف کہتے ہیں کہ سیاست جوڑ توڑ کا نام ہے اس لیے خرادیے سے اچھا جوڑ توڑ کوئی نہیں کر سکتا یہی مصوف خاور خرادیہ صاحب میرے ہاں تشریف لائے ٹکٹ کی آفر کرتے رہے ایک نہیں دو دو ٹکٹو کی آفر کی اچھا یعنی دو دو ہلکوں سے نہیں 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 ایک ہلکے کی ٹکٹ اور ایک دبائی کی ٹکٹ میں نے کہا دیکھو خاور میاں میں باعصول آدمی ہوں ٹکٹ میں ایک ہی لوں گا دبائی والی دے دو بس سیاست کا اصول تو یہی ہے نا کال ایکشن ہار کے پھر دبائی تو جانا ہی پڑتا ناراض ہوئے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور مو موڑ کے چل دیے میں نے پیچھے سے کافی آوازیں دی کہنے لے گئے نہیں بھائی اب تو دکان کھولنے کا ٹائی یعنی آپ کو کوئی بڑی پارٹی مو نہیں لگا رہی میں معافی چاہتا ہوں آپ بھی غیر پارلیمانی گفتگو کر رہی ہیں ایک بڑی پارٹی کے ساتھ میری ہیلو ہائے ہے بلکہ ہیلو تو شاید نہیں ہائے ہے کیونکہ جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں وہ پارٹی مجھے دیکھ کے کرتی ہے ہائے 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 کوال پارٹی ہے اور شیاسی پارٹی بھی ایک مجھے ویسے بلا چکی ہے اور ٹکٹ کے لیے انٹرویو بھی کر چکی ہے اور ریجیکٹ بھی کر چکی ہے میں نے دوبارہ ان سے استعدا کی ہے کہ بھئیہ اگر ٹکٹ نہیں تو چلیں فری پاس ہی دے دیں تاکہ میں کبھی کبار اسمبلی کی گیلری میں بیٹھ کے اپنے ہلکے سے منتحب ہونے والے نمائندے کی تقریر پر تالیاں تو بجا سکتا بھئی اپنے ہلکے کی خدمت تو کرنی ہے کسی بھی انداز میں ہو بلکل بلکل یہ آپ کی بلکل میں بھی تنز موجود تھی ٹھیک ہم اچھا سیاستدان نہیں مگر بندہ بھی اتنا اچھا نہیں کہ آپ کی تنز نہ سمجھ سکتے تو بڑی پارٹیاں آپ کو کیوں ٹکٹ نہیں دے رہی یہی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی جنیت صاحب کہ کون سا ایسا کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے ان لوگوں کو جن کو میرے مقابلے میں ٹکٹ دے رہے ہیں یا مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو ان میں نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں دی جا رہی میں تو خود حیران ہوں پچھلے دنوں ایک پارٹی نے بلایا مجھے انٹرویو کرنے کے لیے ٹکٹ دینایا جی آپ کا انٹرویو کیا جائے گا میں چلا گیا مجھے کہنے لگے کہ بھائی کتنا پیسہ لگاؤ گے الیکشن میں میں نے کہا جی ایک پیسہ ہے میرے پاس گرم کر کے وہ لگاؤں گا آپ کو بھائی کون سا پیسہ لگاؤں میں نے کہا میں جوہ کھیلنے آیا ہوں یا الیکشن لڑنے کے لیے آیا جواب ملاحظہ فرمائیے ذرا فرمانے لگے کہ ایک الیکشن اور ایک شادی یہ جوہ ہی ہوتا ہے میں نے کہا بھائی پھر کیوں پیسے لگاؤں شادی والا جوہ تو میں پہلے ہی ہار چکا اب الیکشن والے جوہ پہ بھی پیسے لگا بیٹھوں اور ہار جاؤں رہنے ہی دیجئے آگیا میں نے نہیں لیا ٹکٹ میں نے کہا کوئی اور پارٹی جو مفت میں ٹکٹ دے دے اس کا ٹکٹ لے لوں گا مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیسے لگا کے الیکشن لڑکے ہار کے گھر بیٹھ کے روتا رہوں لیکن پی کے وین صاحب کسی کمنام سی چھوٹی بوٹی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑکے تو آپ جیت ہی نہیں پائیں گے نہیں جیتنا تو نامور پارٹی میں سے بھی نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر فانسی لگنا ہے تو بیس ہزار میں لگ جاؤں ضرور پانچ لاکھ میں لگنا ہے پی کے ان صاحب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے الیکشن ہار جانا ہے تو پھر آپ لڑی کیوں نہیں ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہواوں میں اڑنے کے لیے میرا مطلب ہے کہ الیکشن لڑنے سے ایک تاروخ سا بن جاتا ہے پورے شہر میں آپ انٹرڈیوز ہو جاتے ہیں آپ کو لوگ تاروخ کرواتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں دفتروں میں جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی میرا مطلب ہے کہ الیکشن لڑنے سے آپ ایک خاص آدمی ہو جاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کتنا کھجل ہو رہا ہے اور پھر ایک دفعہ آپ جب سیاست میں گز جاتے ہیں تو پھر اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے سرکس میں نہیں آپ دیکھتے وہ رسے کے ساتھ لڑک کے جو ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے جب وہ ایک رسے کو چھوڑتا ہے تو دوسرے رسے کو پکڑنا اس کی مجبوری ہوتا ہے ورنہ وہ نیچے گر جائے بلکل یہی سیاستدان کا حساب ہوتا ہے وہ ایک رسے کو چھوڑ کے دوسرے کو نہ پکڑے تو گر جائے اور مارا جائے اور جنیت صاحب میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں مرنے سے ڈرتا ہوں یہ تھا آج کا اس پیان خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ